بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا والوں کا اس کا سادہ سا ریزن ہے بھائی کہ جب میں واپس آیا تو مجھے آہستہ آہستہ چیزیں بتائیں توستوں نے میرے گھر والوں نے بھائیوں نے فیملی نے وہ یہ بتا رہے تھے کہ میڈیا سے تو آپ غائب ہی ہو گئے تھے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ لوگ جو دن پر بات کرتے تھے پھر وہ بھی بات نہیں کر رہے تھے مجبوری سب کی کسی کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے بحال میں لیکن ڈیجیٹل میڈیا نے دکھایا کہ وہ آواز اٹھاتے رہے کسی نہ کسی فارم میں کہیں نہ کہیں زور لگاتے رہے سپیشلی اسلام آباد کے ابھی میں آ رہا تھا تو میری وائف نے مجھے بتایا کہ جن کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ اسلام آباد کے ڈیجیٹل میڈیا والے جن لوگوں نے بہت آباد اٹھائی میں آپ سب کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں اور آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کی کہ اس وقت جب اندھیرہ بھی بہت تھا اور اندھی بھی بہت دیتی تب بھی آپ نے ایک چھوٹا سا چراغ جلایا ہوا تھا پورا اندھیرہ ہونے نہیں دیا کبھی یہی بات میں وکلا سے کہہ کے آئے ہوں کہ ان سے میرا اختلاف کئی باتوں پہ رہا لیکن اس کے باوجود کالے کوٹ نے اپنی لاج رکھی ہے انہوں نے ہر لیول پہ اس کی بزمت کی ہے کہ جو غالت ہے وہ غالت ہے اسی طرح آپ لوگوں نے ہمارے آپس میں اختلاف تو ہو سکتے ہیں پائنٹ اپ ویو کے اوپر اور رہنے چاہیے اگر ہم آپس میں اختلاف نہیں کریں گے پھر ہم فارغ ہیں پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہمیں ضرور اختلاف کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ لیکن جہاں پہ رول آف لاغ کی بات آئے جہاں پہ حقوق کی بات آئے وہاں پہ ہمیں ایک محقب رکھنا پڑے گا تو آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کی آپ سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سپیشلی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں یہاں اسلام آباد میں ایک تو مجھے پتا چلا کل سے نورین رو رہی تھی مجھے دوستوں نے پتایا تو وہ بھی ایک ایک سائٹمنٹ تھی کہ چلو دیکھتے ہیں دوسرا میں ایکچولی کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں جیسی تھوڑا سیٹو تھا ہوں تو اسلام آباد جا کے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اور تھوڑے دن پہلے اپنے جو مناظر دیکھے خواتین اور بچوں کے ساتھ جو پولیس نے ٹارچر کیا اسلام آباد میں وہ مجھے لگا کہ ان کا حال بھی دیکھنا چاہیے جا کے پھر میں نے وہاں جانا بھی مناسب سمجھا وہاں بھی میں گیا رضی بھائی لے کر گئے صدیق جان باقی دوست ساتھ تھے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ونس اگین تینکیو ویری مچ کچھ آپ پوچھنا چاہیں سر میرا ایک سوال ہے آپ کی زبان میں لکنت آگئی ہے سر اس کی وجوہات بیان کریں آپ کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا اس کا جواب ہمیں آج اگر نہیں یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی ڈاکٹر الگ الگ باتیں بتاتے ہیں اور اور الگ الگ قسم کی علاج بھی بتاتے ہیں یہ لکنت اب نہیں ہے یہ رضی جانتے ہیں یہ کتنا زیادہ پرابلم تھا اب تو بالکل میں اگر جتنا آہستہ ڈھاؤن پولتا ہوں اور یہ نہیں میں قرآن پاک پڑھنے میں نہیں ہے مجھے پرابلم اور میں چاہے دو چار پانچ صورتیں بھی پڑھ دوں ایک ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے بچوں کے ساتھ بولنے میں ہم نے محسوس کیا کہ وہاں پہ بھی کم ہے میرے فیملی بتا رہی تھی کہ جب بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں وہاں پہ بہت ہی ختم ہو جاتی تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی امپروو ہو رہی ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہے شاید مجھے خود بھی نہیں پتا تھا جب میں اپنے گھر آیا اور میں نے پاتچیت کرنا شروع کی تو مجھے پتا چلا اور مجھے گھر والوں نے ایکچولی مجھے انہوں نے ریالائز کروایا کہ تم ٹھیک نہیں بول رہے سب سے پہلے میرے بھائی نے کہا پھر علی جو لایر ہے وکیل وہ جب میں بولتا تھا تو وہ انچی انچی روتا تھا پہلے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں تو صحیح بول نہیں رہا مجھے پھر اس طرح آہستہ آہستہ آئیڈیا ہوا کہ میرے بولنے میں ہے پرابلم پہلے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا مجھے یہ تو پتا تھا کہ کچھ تھوڑا بات میں میں ڈسٹرگ ہوں یا کوئی پرابلم ہے لیکن پھر ابھی تو کافی ریکاور ہے شکر الحمدللہ نائنٹی پرسنٹ میں ریکاور کر گیا ہوں میں چوڑا بہت ہے یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا سب بجتہ رات سوشل میڈیا پہ جنرل ہے کہ چیپ صاحب کو جائیے کہ آپ کو بلا کے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے اٹھایا تھا کہاں رکھا تھا اگر آپ کو چیپ صاحب بلاتی ہیں تو آپ ساری کہانی ہو وہو نے پہلے کے کہاں سے اٹھایا کہاں رکھا کیا کیا آپ کے ساتھ برطاؤ کیا میں پابند ہوں کہ عدالت میں جھوٹ نہ بولو سر یہ بتائیے گا کہ جیل کہیں جو بھی نام دے گے اس کا آپ اتنا عرصہ رہے اس دوران انسان کا اللہ کے ساتھ یہ کراتا ہوتا ہے انسان پھر اپنے مسٹیکس کو بھی ریوائز کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کام کام مجھ سے کیا ہو اس مجموعی نتیجے پہ آپ کہاں تک پہنچیں دیکھیں آدمی نا غلطیوں اور صحیح کام دو چیزوں کے بیچ میں اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے تو آپ کو انیلیسس کرنے کا موقع اکثر ملتا رہتا ہے کبھی جھٹکا لگنے سے ملتا ہے کبھی ویسے بھی آپ کو ملتا رہتا ہے تو ہر دن آدمی کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے پہلے بھی ایسے ہی تھا یعنی یہ جو میں نے ایک معاملے پہ آج بھی معذرت کی ایسا نہیں ہے کہ میں نے قید ہونے سے پہلے نہیں کی تھی پہلے بھی کی تھی جب ہم بلوچستان گئے تھے تو رضی بھائی کو یاد ہے میں نے وہاں پہ بھی یہ معذرت کی تھی ان سے کہ اس وقت اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ کے کیا ہو کبھی کہ اس میں کوئی لالچ یا خوف کا انصر نہیں تب وہ ٹھیک لگتا تھا لیکن آپ کو روزانہ نئے حقائق پتا چلتے ہیں وہ بقول صدیق جان آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں پوری قوم کی کھل گئی آنکھیں وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو وہ بات ٹھیک ہے آنکھوں کا آپریشن تو آپ کو جب نئی چیز پتا چلتی ہے آپ نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس میں پہنے کئی چیزوں کے اوپر سیکھا ہے لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے وہ دنہائی میں آپ کو اللہ تعالی بہت کچھ ایسا سکھاتا ہے جو آپ کو ویسے کبھی موقع نہیں ملتا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بات ہے جب آپ لا پتہ ہوئے تھے جب آپ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے تو ہی ایسا محسوس ہی ہو کوئی ایسا دن آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کہا بس اب شاید میں کبھی بھی واپس آن سکوں یا آج آخری جن ہے روز سر اخواہ ہونے سے لے کے نکلنے تک کا سارا جو آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن آؤ کہاں رہی ہیں اور سر اس میں یہ بھی آئٹ کرتا ہے یہاں پر بھی سارے صاحبی ہیں خدا نہ خواستہ کبھی کسی صاحبی جزا دیس طرح سے ہو سکتا ہے تو وہاں پر احوال دیس طرح سے بھائی نے پوچھا لیکن وہاں پر مہین چیز جو ہے کسی طرح بھائی گھٹ سکتا ہے کسی اپنے پوائٹ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ایسی تکلیف سے گزرنا پڑے اللہ نہ کرے میری دعا ہے آپ سب کے لیے اللہ کسی کو بھی ایسی تکلیف سے نہ گزارے سر آپ کا ایسا گزارہ سب سے زیادہ جو چیز آپ کو یاد آئی وہاں پہ تاتے سال کہیں جیل کہیں کچھ اور کہلیں وہ ایسی چیز ہی جو پرسنل ہے جو آپ کو یاد آئی دو چار دن ہونا تو آپ کو ایک دو چیزیں یاد آتی ہیں میں تو کوئی چیز بچی نہیں تھی جو یاد نہ آئی ہو جب بھی آپ پھستے ہیں نا زندگی میں کبھی سب سے پہلے آپ کو اللہ یاد آتی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے بار بار خاص طور پر اس نے کشتی والی مثال دی ہے کہ جب ان کی کشتی طوفان میں گھر جاتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں خالص اللہ کو پوری توحید کے ساتھ تو جب اللہ ان کو سائل پہ پہنچا دیتا ہے تو پھر اکثر جو ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں وہ مکر جاتے ہیں آپ کے سامنے کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی یہ سوال آپ جو ہے حق کی آواز بلان کرنا بند کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں کوئی ڈیل یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی آپ یہ نہ پوچھیں آپ کے لیے بہتر ہے پچھلے دنوں جو آپ نے پوسٹ کی برشیر زیادی صاحب بڑا تنقید کر رہے تھے اس سے پہلے جب آپ ارسٹ نہیں ہوئے تھے اگران نہیں ہوئے تھے اکرال حسن صاحب سے آپ کا بڑا ایک سوشل میڈیا بہت جاری رہتا تھا ابھی آپ اپنے ویلوگ شروع کرنے جا رہے ہیں صاحبیوں کے ساتھ پھر کیا کوئی اس طرح ہوگا دیکھیں اختلاف رائے رہنا چاہیے میں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے ہم سب سے غلطیاں ہوں گی بات یہ ہے کہ ہم غلطی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یا نہیں ہم پہلے بھی غلطیاں کرتے رہے آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور سب کرتے ہیں کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا اور اختلاف رائے تو بڑی اچھی چیز ہے جانتا کہ اقرار کا معاملہ ہے اقرار خود میرے گھر آیا تھا بلکہ اس سے پہلے جب شکر ہے میری گرفتاری سے پہلے اگر غدانہ خاصتہ میں واپس نہ آتا تو اس کو زندگی بھر یہ گلٹ رہ جاتا اس نے میری گرفتاری سے پہلے مجھے فون کیا تھا ایک دن اور سوری کیا تھا تو پہلے گا میرا تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے بھائی آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے آپ میرے بار میں کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں